ناظرین ویلکم بیک تو دنیا تورے وقفے سے پہلے ندیم ملک صاحب یہ ایکسپین کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو یہ سٹریٹیجی ہے کہ کرزہ واپس کرنے کے لیے ہم کرزے لے رہے ہیں اس کے کیا نقصانات ہو رہے ہیں اور اس کے جواب میں فوزیہ بہاب صاحب آپ بھی ایکسپین کرنا چاہیے دیجئے ندیم بات مکمل کیجئے اس وقت جو پرابرمیٹک سیچوشن یہ ہے کہ یہ ریسورس جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں اس کا خمیازہ جو ہے پوری اکانومی بھگت رہی ہے ایک تو ہم غیر ملکی کرزوں کا ذکر کہتے ہیں کہ آئیم ایف سے بارو کر لیا اس سے بارو کر لیا ایک ہمیں جو بہت بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ حکومت اس وقت بینکنگ سیکٹر سے اتنا زیادہ بارو کر رہی ہے پرائیوٹ سیکٹر سے پرائیوٹ سیکٹر کے لیے ہم گنجائش نہیں چھوڑ رہے ہیں پھر بھی ڈیفزٹ پورا نہیں ہو رہا ہے اس سال ہم نے بڑا ایکسپشنلی ایک اور کام کیا ہے سٹیٹ بینک کے ریزورز جو فنڈ ہوتے ہیں اس میں سے بھی پیسہ ٹرانسفر کروایا ہے تاکہ ڈیفزٹ کو ہم کم کر سکیں وجہ کیا ہے اس کی یہ میں یہاں بڑا زور دے کر کہنا چاہوں گا ہمارے فرینڈز آف ڈیولمنٹ پاکستان کے جو پلجز تھے جس کی بنیاد کے اوپر پچھلا بجٹ پیپس پارٹی کے حکومت نے پیش کیا تھا کہ چار ارب ڈالرز ہمیں ٹوکیو پلجز کے وہ ملیں گے اور ہم یہ بجٹ چلائیں گے اس میں سے چھبیس ارب روپیہ which is less than 500 ملین روپیز ایکچلی ٹرانسفر ہوا کیری لگر بل کتنی لڑائی ہوئی کتنے بیان بازی ہوئی یہاں پہ بہت سے لوگوں نے انسٹیوشنلی سے حاصل کی اس کا zero budgeting ہے بجٹ کے اندر اس سال 30 جون تک کوئی پیسہ ٹرانسفر نہیں ہوا collision support fund ہمارا ہم ڈیڑھ لاکھ فوج لگائی ہوئی ہے وار اون ٹیرر کے اتحادی بن کر 1.35 بلین ڈالر کی commitment تھی کہ 30 جون تک ٹرانسفر کریں گے only 0.35 بلین ڈالر ٹرانسفر ہوا ہے ایک بلین ڈالر ٹرانسفر نہیں ہوا فوجہ بی بی کو نمبر سیکھ کرنے چاہیے یہ ہمیں بہت سی چیزوں کے اوپر سچائی جانی چاہیے international monetary fund کے ساتھ ہم ایک پوائنٹ اور ایڈ کرلوں پھر فوجہ بی بی آپ جوا دیجئے international monetary fund کے جو سٹاف ریپورٹ ہے جو ہماری منسٹری اور فیننس میں فیننسٹر اور سٹیٹ بینک گورنر سائن کر کے بھیجتے ہیں اس میں ہماری defense spending کا جو نمبر دیا گیا ہے وہ 593 ارب 593 بلین روپیز دیا گیا ہے جو ایم ایف کے ریپورٹ میں دیا گیا ہے ہمارے فیننسٹر صاحب پونے چار سو کیوں ناؤس کر رہے ہیں ڈیٹھ سو ارب روپے کی پرچیزز کہاں جا کے پار کی ہیں یہ نمبر سچائی کے ساتھ قوم کو بتانے چاہیے تھے ہم لاؤسز بھوگت رہے ہیں ہماری قوم بھوگت رہی ہے اور وہ ہمیں فال اوٹ جو ہے اس کا لوگوں کو صحیح پکچر پینٹ کرنے دیکھیں پہلے تو میں یہ بات کہوں گی کہ جو debt servicing کا phenomenon ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے یہ جس طریقے سے بیان کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے قرضے پچھلے دو سال میں لیے گئے ہیں ہم نے تو 1977 onwards یہی دیکھا ہے کہ ہر سال جو میجر چنگ ہے آپ کے بجٹ کا وہ سب سے بڑا debt servicing میں جاتا ہے تو یہ تو ایک permanent issue ہمارے ساتھ بجائے اس کی کہ آپ الزام تراشیاں کریں یا یہ کہیں کہ جی آپ نے کھا لیا اور پی لیا اور آپ نے اس طرح نقصان کر دیا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس issue کو permanently کیسے resolve کر سکتے ہیں دیکھیں ہماری حکومت نے یہ بات تیہ کی ہے کہ ہم self reliance کی طرف ہمیں جانا چاہیے اور self reliance جو ہے ہم resource mobilization کی طرف آنا چاہیے resource mobilization سے اسی وقت ممکن ہوگی جب آپ کے ملک میں ایک مضبوط اور مربوط قسم کا tax culture ہوگا جب ہر آدمی یہاں پر tax دے گا بدقسمتی سے آپ کے ایک سو ستر ملین میں سے یا سترہ کروڑ عوام میں سے صرف سترہ لاکھ لوگ ہیں جو کہ tax دیتے ہیں اس دفعہ اس حکومت نے کوشش کی ہے resource mobilization کی جو ایک تو یہ ویٹ کا ہم introduction کر رہے ہیں دوسرے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ capital gains tax پہلی دفعہ نافذ ہوا ہے اس سے پہلے ہر حکومت جب رہی ہے تمام ان کو مراد دی گئیں جن کے پاس پیسہ رہا ہے لیکن capital gains tax کبھی لگنے نہیں دیا ہے اس دفعہ اس حکومت نے ایک کوشش کی ہے اور ایک بہت بڑا break through ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس کو appreciate کرنا چاہیے اسے appreciate کر رہے ہیں آپ کے capital gains ٹیکس پہلی دفعہ لگا اور resource mobilization کی جتنی باتیں کی ہیں یہ سب اس لیے دھری کی دھری رہ جائیں گے میرے نزدیک سب سے بڑا issue governance کا ہے اس کی آپ مثال یہ لے لیجئے کہ اس بجٹ تقریب میں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے کہا کہ دو سو پنتالیس عرب روپے کا حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ دو سو پنتالیس عرب روپے کا ہول ہے سٹیٹ انٹرپائزز میں پی آئی اے کا ادارہ ہم سب جانتے ہیں خسارے میں چل رہا ہے اس حکومت کے پچھلے سال کے وہاں پر لوگوں کو بھرتی کرنے سے اور کنفرم کرنے سے ٹری بلین روپیز کا اضافی بوجھ پڑا ہے اس پی آئی اے کے اوپر جو ستر عرب روپے کے خسارے میں جا رہا ہے جب پی آئی اے اس سے پہلے خاکان عباسی کے زمانے میں انہیں اچھا خسارہ ٹرن اراؤن نہیں ہوا تھا اور ان کی جو خسارہ ہے پی آئی اے کا بڑا مارجنل ہو تھا نہیں نہیں ٹرن اراؤن تھا اور بڑا مارجنل تھا ان کا ڈیفنس لیکن آج ستر عرب روپے پہ نہیں اب میری بات سنیے میری بات سنیے نا گرین رات میں بات کرنی مطلب ٹوٹل خسارہ ختم نہیں ہوا تھا تب سب بات یہ ہے کہ میں ان سے پوچھتا ہوں ان کی اگر ایک فیکٹری ہے وہ خسارے میں چل رہی ہے کیا اس میں ایک چپڑاسی کو بھی ملازم رکھیں گی یہ سرکار کے اداروں کو انہوں نے پولٹیکل پیٹرنیج کے لیے اپنے لوگوں کو واہ واہ کرنے کے لیے اس کا پیسہ تو میں اور آپ اور پاکستان کے سترہ کروڑ عوام نے دینا ہے اور یہ پیٹرنیج کر رہے ہیں ایک بات ہے میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمارے چیلنجز کی ہیں اکیسویں صدی ہے نالج اکانومی کی ایج ہے تین بجٹ ان کے چلے گئے ہیں ہیومن ریسورس اور اگر ہم اس کو توجہ نہیں دے گے ہمارا کوئی مقام نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ صوبوں کو تعلیم چلے گی چلے گی ہائر ایجوکیشن تو فیڈل گورنمنٹ کے پاس ہے نا ڈاکٹر صاحب پاکستان کے دھائی کروڑ نوجوان جو کالج اور یونیورسٹی جانے کی عمر کے ہیں ان میں سے صرف ساڑھے چار فیصد کالج یونیورسٹی جاتے ہیں انڈیا میں یہ فگر گیارم پرسنٹ ہے اب اس تناسب سے تو ہمیں اپنے کالج اور یونیورسٹی دگنے کرنے چاہیے انہوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ بائیس عرب سے گھٹا کے پندنہ عرب کرنے اس کے جواب میں تو یہی ہوگا نا جیسے دیکھیں اب جیسے جو دین اصار صاحب کی ساری سپیچ میرے سامنے جتنا بھی نیوز کا وہ ٹکر ہے جو اس وقت تھا اس میں کوئی بھی انہوں نے سبسٹینشل پروپوزل تو نہیں دیا کہیں پہ وہ تو ہی ہے اور باقی باتیں ہوں ہی کریں گے جب آج آج تو اپنی ہے نا ساری یہی تھی اس میں آنا چاہیے تھا ساری ابھی جب میمبران کی سپیچز ہوں گی سیجیشنز آئیں گی تو انڈ میں پھر حکومت ان تجاویز کی روشنی میں لیتی ہے اب مجھے یہ بتائیے میں صرف یہ پوچھا جاتا ہوں آپ جنریٹیف کے پیسٹی کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں دیکھیں نا ایگری کلچر کے اندر یہ بتائیں کہ اس پوری تقریر میں جو بجٹ سپیچ تھی کوئی ایگری کلچر کے لیے ایسا کنسیشن ہے کہ جس سے فارمرز جو ہیں ان کو انسینٹیو ہوں کہ وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوں کیا ہم نے ٹیکنالوجی کے لیے کوئی انویسمنٹ کی ہے کہ ہائر ٹیکس لگائیں گے اگر آپ کی حکومت بن جاتی ہے تو کیا آپ لوگ ایگری کلچر ٹیکس آلڈی موجود ہے یہ بھی ایک بڑا مس نومر ہے ایگری کلچر ٹیکس آلڈی موجود ہے اور جو کہ پنجاب کے اندر نافذ ہے اور یہ ہماری حکومت نے لگایا تھا جب ہماری حکومت تھی چھے سات سو ملین روپے سے زیادہ اس سے ملتا نہیں ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز صرف کہنا چاہوں گا ایک چیز جو اس بجٹ کی خامی ہے اس میں کوئی ریفارم ایفرڈ نہیں ہے فوزیہ بی بھی کہہ رہی ہیں سیلف ریلائنس اس کے لیے آپ کو ریسورس موبیلیزیشن میں ریفارم کرنی ہوتی ہیں سب سے بڑی ریفارم جو اس حکومت کی ہونے والی تھی جس کا ان کو شاید کریڈٹ مل جاتا وہ تھا وی او ٹی کی امپوزیشن لیکن ان کی ناکامی حال یہ دیکھئے کہ انہوں نے دو سال پہلے آئی ایم ایف سے کمٹمنٹ کی کہ ہم وی ای ٹی نفاظ کریں گے اور یکم جولائی کو نافذ ہو جائے گا دو ہزار دس سے بجٹ آناؤنس کرتے وقت پتا چلا سب سے جہاں ان کی اپنی حکومت ہے کلیشن پارٹنر ہے ایم ایم کیم ان کی وہاں پہ وہاں پہ ہی اتفاقی رائے نہیں ہے اس کی وجہ سے ہمیں ہم نافذ کرنے جائیں گے لیکن ابھی فیلحال ہم نے اس کو ڈیفر کر دیا ہے ٹین مہینے کے لیے کیونکہ ہمیں لوگوں کو موبیلائز کرنا ہے لوگوں کو یہ بات بتانی ہے دو سال پہلے کیوں نہیں یہ کتا ہی ہوئی ہے یہ میں ماننے کو تیار ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہمیں ایک میس موبیلائزیشن کیمپین اس ٹیکس کے سلسلے میں کرنی چاہیے تھی اور لوگوں کو بتانا چاہیے تھا لیکن پھر بھی پچھلے دو مہینے میں یہاں شکایت ہوئی کہ جی کس کو آپ نے ہے نہ شامل کیا کس سے کنسلٹیشن کی لیکن پچھلے دو مہینے میں میں نے تو خود دیکھا ہے میں خود بھی اس پروسس میں شامل رہی ہوں کہ ہم نے تمام چیمبر آف کامرس کو تمام ٹریڈنگ گروپس کو تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا ان سے کنسلٹیشن کے بعد ساری چیزیں تین ہوئی ہیں لیکن پبلک سیکٹر کے سلسلے میں ابھی بات ہو رہی تھی definitely this is something that we also need to address it اس میں کوئی پینسٹھ عرب روپے حکومت پاکستان کا لگتا ہے and this is something that is constantly bleeding اور ہمیں اس کو پروفٹ میکنگ میں لے کر آنا چاہیے لیکن میرا ایک لاسٹ وقت بڑا کم ہے یہ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچاس فیصد اضافے کا فیصد